بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس آج جو ٹاپک ہم ڈسکس کرنے والے ہیں وہ بھی نومیریکل ہی ہیں فیزیکل کمیسٹر کے سپیشلی کیمیکل کائنیٹکس کے نومیریکل ہم ڈسکس کریں گے تو اس کو بھی کئی ہم نے پارٹ کر لیے آج ایک پارٹ ون ہے تو انشاءاللہ آن ورڈ ہم کیمیکل کائنیٹکس کے نومیریکل ڈسکس کریں گے تو ان ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے میں آپ سے ریکوست کروں گا کہ آپ کائنیٹس ویڈیو کو ڈاؤنلوڈ مت کیجئے گا اور اس کو لائپ دیکھے گا تاکہ ویڈیو بنانے والے کو کچھ فائدہ ہو تو چلتے ہیں پہلے نومیریکل کی طرف ان نومیریکل میں میں نے کوشش کی ہے کہ صرف آج پارٹ ون میں فرسٹ آرڈر رییکشن فرسٹ آرڈر کائنیٹکس ہی کو فوکس کیا جائے تو کلکولیٹ دی ریٹ کانسٹنٹ ہمیں ریٹ کانسٹنٹ کے کلکولیٹ کرنا ہے فرسٹ آرڈر رییکشن اس میں کی ورڈ ہے فرسٹ آرڈر رییکشن اس کا مطلب ہے ہمیں کونسا فارمولا لگانا ہوگا فرسٹ آرڈر رییکشن کا فارمولا لگانا ہوگا وی ناؤ فرسٹ آرڈر رییکشن کونسا فارمولا ہوتا ہے فرسٹ آرڈر رییکشن جو فارمولا ہوتا ہے وہ ہمیں یاد ہونا چاہیے تب ہی ہم اس نیمریکل میں وہ لگا کر کر پائیں گے اور وہ فارمولا ہوتا ہے میرے دوستوں کہاں ہوتا ہے وہ فارمولا وہ ہوتا ہے k is equal to 1 over t natural log a over a minus x a ہے initial concentration of reactants یہ a ہے reactants کی جو initial concentration ہوتی ہے اور یہ a minus x یہ وہ concentration ہے جو after time t بچ گئی ہے concentration left behind جو پیچھے بچ گئی after time t اور کچھ بکس میں آپ کو یہ فارمولا تھوڑا سا مولڈ ملے گا میں آپ کو وہ بھی دکھا دیتا ہوں کس طرح ہوگا آپ کو یہی فارمولا اس طرح سے لکھا ہوا ملے گا k is equal to 1 by t multiply 2.303 log log a by a minus x جب a log log لگائیں گے تو یہاں multiply کریں گے 2.303 سے تو دونوں فارمولے سے result same ہی آتا ہے تو چلے چلتے ہیں اس calculation کی طرف calculate the rate constant k ہمیں rate constant k calculate کرنا ہے for first order reaction ہمیں پتہ لگ گیا کہ first order reaction ہے تو first order reaction کا جو فارمولا وہ ہم نے لکھ دیا kinetics کا which is 40% completed in 50 minutes time کیا ہے 50 minutes 50 minutes کو second میں convert کرنے کے لئے 50 کو multiply کر دیں گے 60 سے تو یہ جناب 3000 second بن رہے ہیں اس کے بعد اور ہمیں کیا given ہے which is 40% completed reaction جو complete ہو چکا ہے وہ 40% ہے reaction جو complete ہو چکا ہے وہ 40% ہے reaction completed 40% اس کا مطلب ہے کہ 40% complete ہو چکا ہے تو بچ کتنا گیا 60% بچ گیا یوں مان لی جیے کہ reactants a convert ہو رہا ہے product میں first order reaction ہے تو جب time t 0 ہے تو product 0 اس وقت جو بھی amount ہے وہ reactants کی ہے مان لی جیے کہ small a ہے initial concentration اور جب time ہو minutes تو اس وقت reaction complete ہو گیا 40% جو پیچھے بچ گیا وہ کتنا بچ گیا 60% بچ گیا reaction complete 40% ہوا جو بچ گیا 60% بچ گیا یعنی original concentration a ہے اس کا 60% بچ گیا بات سمجھ رہے ہیں اس بات کو بہت اور سے سمجھ رہے ہیں جب time t 0 تھا تو product 0 تھا اس وقت reactants کی amount ہے جو concentration ہے وہ ہے a moles per cubic decimeter جب time ہو گیا 50 minute اس وقت 40% reaction complete ہو گیا it means بچ کتنا گیا 60% بچ گیا ہے اس کا 60% ہم نکالیں گے اور a minus x کی آتا ہے concentration left behind یعنی یہ ہمارا ہے a minus x a minus x کس کے برابر ہو گیا 60% of a a 60% تو solve کرتے ہیں a 60% کا کیا مطلب ہے simple 60% of a کا مطلب ہے کہ a 60% مطلب ہے کہ اگر آپ اس کے 100% دیوائیڈ کریں پرسنٹیج ختم کرنے کے لئے تو یہ آپ کے پاس کتنا آئے گا یہ آئے گا a 0.6 ادھر سے 0.6 of a یعنی 0.6 of a یہ ہے a minus x جو کے left behind ہے تو just values put کریں اس فارمولے کی طرف کلکولیٹ کرنا ہے 1 over t کی جگہ پر 3000 second natural log a کیا initial concentration let ہم نے کی let initial concentration ہم نے a ہی کی let initial concentration is a so جو پیچھے بچ گیا وہ کیا ہے وہ ہے 0.6 a تو a سے a آپ کا cancel ہو گیا ادھر بچ گیا k is equal to 1 over 3000 natural log 1 over 0.6 calculator use کریں اس کو solve کریں تو ابھی دیکھتے ہیں کیا انسر آتا ہے دوسری بات یہ ہے بکس میں انہی numerical کو مختلف طریقوں سے کیا گیا ہے تو اگر آپ کو یہ طریقہ نہیں سمجھا رہا ہے بکس میں جو طریقہ سمجھا رہا ہے تو آپ اس طریقے کو فوکس کریں پس numerical کو سمجھنا ضروری ہے تو اس میں k مارے پاس 1.70 into 10 raised to power minus 4 اور یاد رکھیں کہ first order ریکشن میں جو rate constant کے ہوتا ہے اس کا unit لازمان ساتھ لکھنا ہے پر second اس کا unit ہے تو جناب یہ ہمارا answer آیا تو student یہ جو ہمارا second numerical کی طرف چلتے ہیں ایک first order reaction ہے جو 1 fifth complete ہو چکا ہے 40 minute میں calculate the time required for 100% completion جس میں keyword first order reaction تو اس کو solve کرتے ہیں چونکہ keyword first order reaction تو ہمیں پتا ہے first order reaction کی kinetics کی ہے we now for first order reaction kinetics k is equal to 1 over t natural log a over a minus x اس میں جو a ہے یہ initial concentration of reactants ہیں اور a minus x reactants کی وہ concentration ہے جو after time t بچ گئی اب first order action is one fifth complete مال لو کہ reactant a convert ہو رہا ہے product p میں جب time t 0 ہے تو اس وقت product 0 ہوگا اور جتنی بھی amount ہے reactants a کی اس کو ہم نے small a سے zائر کر دیا small a is concentration of reactant a جب time ہے 40 minute تو اس وقت کچھ product بن گیا ہے اور reactants کی amount میں کچھ کمی آگئی ہے جو product بن چکا ہے وہ کتنا ہے 1 5th completed in 40 minutes یعنی reactants a کا 1 بٹا 5 حصہ complete ہو چکا ہے جو product بن گیا اسے عمومن x سے indicate کرتے ہیں تو وہ کتنا ہے reactant a 1 by 5 complete ہو چکا ہے اس کا مطلب ہے 1 5 completed کا مطلب ہے کہ reactant a convert ہو چکا ہے product میں تو پیچھے reactant a کتنی amount رہ گئی اس کو ہم نے calculate کرنا ہے جو amount reactant a کی left behind ہے پیچھے رہ گئی ہے اس کو a minus x سے ظاہر کرتے ہیں a minus x کس کے برابر ہے x کی جگہ پہ 1 over 5 a put کر دیں کیونکہ x ہوتا ہے product اور وہ کتنا ہے a کا 1 fifth completed in 40 minutes کے reactant a کی amount small a ہے اس کا 5 حصہ complete ہو گیا یعنی product میں convert ہو گیا تو x کی جگہ 1 over 5 a لکھ دیں اس کو solve کر lcm 5 لے لیں تو 5 a minus a یعنی 4 a over 5 یہ ہے a minus x یہ وہ حصہ ہے جو reactant a left behind ہو گیا پیچھے بچ گیا آئی یہ time 40 minute ہے 40 minute کو آپ second میں convert کریں 2 4 0 second بنتا ہے time تو k put 1 over time ہے 2 4 double 0 second natural log initial concentration a ہی رہنے دیں a minus x جو کہ 40 minute کے بعد بچ گئی وہ ہے 4 a over 5 k is equal to 1 over 2 4 00 دیکھیں یہ جو 5 فیس کی mathematics میری جگہ یہاں پر ہوتی ہے تو natural log a over 4 a into 5 a سے a cut گیا k is equal to 1 over 24 00 natural log 5 over 4 اس کو ہم solve کریں تو solve کرنے سے یہ answer آتا ہے 9.29 into 10 raised to power minus 5 minus 5 second per second k کا unit ہوتا ہے per second for first order reaction تو یہ ہمارے پاس k آیا ہمیں تو calculate کرنا ہے وہ time جو 100% completion کے لئے required ہو تو وہ یہی فارمولی لگائیں اب اس فارمولی میں t کو t کو اس طرف لے جائیں k کو اس طرف لیں t is equal to 1 over k natural log a over a minus x t is equal to 1 over k k calculate 9.29 into 10 raised to power minus 5 a initial concentration جب reaction 100% complete ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ a minus x پھر 0 ہو گا جب reaction 100% complete ہو جائے گا a minus x کو اس بچ جائے تو پھر 0 ہو جائے گی تم یہاں 0 put کریں گے یاد رکھیں جب بھی کسی چیز کو 0 سے ڈیویٹ کیا جائے تو answer infinity آتا ہے تو اس کا answer آئے گا infinity infinity ایک بہت بڑا نمبر اس سے جب multiply ہو گا تو بھی answer infinity آگا یعنی time ہمارے پاس infinity آئے گا another numerical 15% of a substance is decomposed in first 10 minute time ہے 10 minute in first order reaction calculate how much of it would remain undecomposed after one hour ایک گھنٹے کے بعد کتنی amount ہے جو undecompose رہ جائے گی یعنی کتنی amount ہے جو پیچھے بچ جائے گی دوبارہ سمجھ decompose 10 minute کے اندر کوئی substance ہے کوئی بھی substance ہے 10 minute کے اندر وہ substance 15% decompose ہو چکا ہے تو آپ یہ بتائیں کہ ایک گھنٹے کے بعد کتنا substance undecompose رہ جائے گا 10 minute میں 15% decompose ہو چکا ہے تو اس کا مطلب ہے 75% sorry 85% undecompose ہے 85% undecompose ہے تو 1 hour کے بعد کتنا undecompose رہ گیا ہوگا وہ calculate کرنا ہے تو آج کرتے کرتے first order kinetics ہے we now first order reaction کے لیے جو فارمولہ ہوتا ہے وہ برابر ہوتا ہے k is equal to 1 over t natural log a over a minus x برقیقت اس میں ہمیں a minus x calculate کرنا ہے یہ وہ چیز ہے جو undecompose ہے پیچھے بچ گئی decompose نہ ہوئی undecompose پیچھے بچ گئی after one or we have to calculate it تو calculation شروع کرتے ہیں let initial concentration of reactant reactant کی initial concentration ہے مان لو کہ small a ہے اور 15% اس کی decompose ہو چکی after 10 minutes اگر reactant a ہے کہ convert ہو رہا ہے product میں time t 0 تو 0 a کی concentration ہے small a time 15 minute 15 minute ہو چکا ہے تو اس وقت product کچھ بن چکا ہے 15% of substance decompose پیچھے کتنا رہ گیا a a a 15% convert ہو چکا ہے اہنی a 15% convert ہو چکا ہے a 15% calculate کرو تو اس طرح calculate کریں گے 0.15 a put کر دو یعنی k a میں سے 0.15 نکال ہے یعنی کہ 1 میں سے 0.15 minus کریں تو یہ بچتا ہے 0.85 a یہ ہے a minus x جو پیچھے بچ گیا at time 15 minute 15 minute کی بات ہو رہی ابھی 1 hour کی بات نہیں ہو رہی اب put کرو k is equal to 1 convert کر لو تو 15 کو multiply sorry ہمارے پاس 10 minute ہے sorry sorry یہ 15 minute نہیں یہ 10 minute ہے 10 minute تو 10 minute میں 15 percent substance decompose ہو رہا ہے 10 minute ہے تو 10 کو 2 میں convert کیا تو 600 second بن گیا natural log initial concentration a a minus x یہ وہ concentration ہے 10 minute پر پیچھے بچ گئی 0.85 a a سے a کٹ گیا a سے a کٹ گیا پیچھے بچ گیا اس کو ذرا solve کرو 1 over 600 natural log 1 over 0.85 یہ آیا ہے 2 0.70 into 10 days to power minus 4 per second یہ کلکولیٹ کرنا ہمیں کیا کلکولیٹ کرنا تھا 1 اور کے بعد جو substance undie compose ہو کلکولیٹ کرنا تھا اس کو use کرتے ہو وہ کیسے کلکولیٹ کریں گے آؤ دیکھو یہی والی question ہے اب کی بار time کلکولیٹ کرنا تو t ادھر آجائے 1 over k natural log a over a minus x ٹھیک ہمیں a minus x کلکولیٹ کرنا k کو ادھر لے جاؤ k t is equal to natural log a over a minus x ہمیں a minus x کلکولیٹ کرنا ہے ساتھ میں natural log ہے فال تو میں لگا بھر تنگ کر رہا پریشان کر رہا taking nt log on both side taking nt log on both side both side nt log لیں گے تو کچھ equation ایسے بنے گی دیکھو جب دونوں side پہ nt log لیں گے تو یہ log تو اٹھ جائے گا اور یہاں پر آجائے e raise to power k t جب nt log لیتے ہیں تو اگر n log ہو اور nt log لیں تو یہاں پر خود سے e raise to power k t لگ اتے ہیں اب یہ log کٹ گیا صرف a over a minus x بچ جائے گا یہ log anti log سے کٹ گیا اور ادھر بھی ادھر anti log لیں تو ادھر بھی لیں گے ادھر ادھر لیں گے تو اے ریز to power k t ہمیں a minus x نکال لیں تھا a minus x ادھر لیں جاؤ a over e raise to power k t a minus x ہمیں calculate کرنا ہے values put a ki جگہ پر a ہی put کر دو a جگہ پر a ہی put کر دو e raise to power k ہم نے کیا 2.70 into 10 raised to power minus 4 اور ساتھ میں t اب t 1 اور 1 اور کا کیا مطلب ہے 1 اور کا مطلب ہے کتنے second 3600 second اور اب ذرا calculator استعمال کرو اچھا اے اگر آپ کو confuse کر رہا ہے تو ایک جگہ پر let 1 کر دو calculation کو simple کرنے کے لئے ایک کر دو shift دوباغ کر log لیں گے تو anti log دیکھو میں آپ کے سامنے اس لئے رہا ہوں تا کہ آپ کو کرنے میں سہولت ہو 70 into 10 raised to power minus 4 into 360 00 good ہو گیا a minus x آیا 0.37 آیا 0.37 آیا اگر ایک infuse کر رہا ہے ایک جگہ پہ 1 put کر دو 0.37 آیا اب اگر اس کو percentage میں convert کرنا ہے تو 100 سے multiply کر دو تو a minus x 37 percent ڈریکشن نمہ کی ورڈ فورنس ہمیں مل گیا کہ فائر مولا کونسا لگانا ہے k is equal to 1 over t natural log a over a minus x یہ ہمیں فائر مولا لگانا ہے ٹھیک ہو گیا calculate the time for 75% hydrolysis شروع میں ہمارے پاس let پہلے let کرو let initial concentration let initial concentration بھائیہ وہ let کرو آپ a reactant a ہے جو کہ سکروز ہے آپ اس کو reactant a کہہ دو سکروز کو reactant a کہہ دو وہ convert ہو رہا ہے product میں جب time t zero ہے تو یہ zero اور a کی amount جو کہ سکروز ہے ہمارا اس کی amount ہم نے مان لیا کہ وہ small a ہے جب time ہوا 66 minute it is hydrolyzed to 57% تو a 57% hydrolyzed ہو گیا 57% of a ختم کرو یعنی کہ 57 over 100 of a 57 divide کیا ہندر سے تو بھائیہ 0.57 of a آ گیا تو a minus x جو پیچھے بچ گیا وہ کتنا بچ گیا وہ آپ نے نکالنا ہے تو نکالنے کا آسان طریقہ ہے a میں سے x کی جگہ پہ 0.57 a put کر دو تو اب a کو one مان لو one مانتے ہوئے اس میں سے minus کرو 0.57 تو یہ آجے گا 0.43 of a یہ ہے a minus x جو پیچھے بچ گیا آجو فارمولے کی طرف k is equal to one over t t آپ کے 66 minute ہے تو اس کو ذرا 60 کے ساتھ multiply کر کے second میں convert کیا three nine six zero second natural log a initial concentration a minus x جو پیچھے بچ گئی وہ بچ گئی 0.43 a تو a سے a کٹ گیا تو یہاں پر کیا رہ گیا one over three nine six natural log one one سے confuse نہیں ہونا جہاں کچھ نہ ہو وہاں کیا ہوتا ہے one آجو گئی one over three nine six zero natural log one over zero point four three bracket close تو آپ کا جو k آیا وہ آیا two point one three one into ten raised to power minus four per second ہمیں تو calculate کرنا تھا کہ جب reaction 75% ہو جائے 75% hydrolysis میں کتنا time لگے گا ہمیں تو وہ calculate کرنا تھا تو آج ہونا اسی فارمولے کو تھوڑا سا mold کرو time t ادھر لکھ لو one over k ادھر لکھ لو natural log a over a minus x اب تھوڑی سی game change ہو گئی game change کیسے ہو گئی کہ let initial concentration initial concentration وہی a ہے initial concentration مان لو کہ a ہے 75% hydrolysis ہو گیا تو پیچھے کتنا بچ گیا اگر 75% hydrolysis ہو گیا یعنی کہ product میں convert ہو گیا تو پیچھے جو بچ گیا وہ 25% ہے یعنی a minus x کتنا ہے 25% 25% کو آپ اگر percentage اس کی ختم کرو 25% کو divide کرو 100 سے تو 0.25 بنتا ہے یعنی a minus x تو پیچھے بچ گیا وہ 0.25 بچ گیا a کا 0.25 25% 25% of a یعنی a کا a کا 0.25 0.25 بچ گیا a کا 25% بچ گیا 75% a کا hydrolysis ہو گیا reactant a کا جس کی initial concentration a ہے 75% hydrolysis ہو گیا جو پیچھے بچ گیا وہ 25% تھا جس کی ہم نے 0.25 a بنایا فارمولے میں put کیا time calculate کرنا k یہاں پر calculate کر چکے 2.131 into 10 raised to power minus 4 natural log a over 0.25 a اب اس کو جب ہم solve کریں گے a سے a کٹ گیا تو اس کو جب ہم solve کریں گے تو ہمارے پاس time آ جائے گا ابھی کر کے دیکھتے ہیں 1 over 2.131 into minus 4 جناب natural log 1 over 0.25 bracket close تو جو time آ رہا ہے وہ آ رہا ہے 6505.37 اگر اس کو minute میں convert کرنا ہے تو divide کر دیں 60 sorry divide کر دیں 60 سے 60 سے divide کرنے سے 60 سے جب divide کریں گے تو calculate into minute 108.42 minute بنے گا تو یہ numerical ایسے ہوا یہ ایک numerical 5 ہے یہ numerical آپ کا homework ہے assignment ہے آپ نے اس numerical کو try کرنا ہے اور try کر کے بتانا ہے کہ اس کا answer آپ سے کیا نکلا اس کا answer میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس میں ہمیں calculate کرنا ہے half life period تو اس کا answer میں آپ کے ساتھ share کر دیتا ہوں تو اس کا answer آ رہا ہے آپ کے پاس 300 second یعنی کہ 5 minute اس کا answer آ رہا ہے یہ آپ کو آپ میں اس میں half life period calculate کرنا ہے half life period میں formula بھی بتا جاتا ہوں 0.6930 over k ہے جہا books میں آپ کو اس طرح ملے گا natural log 2 over k اس میں پہلے hint آپ کے لئے یہ ہے کہ پہلے آپ اس میں k calculate کریں k آپ کیسے calculate کریں k آپ اسے calculate کریں k is equal to 1 over t natural log a over a minus x اس formula کو use کر کے k calculate کریں پھر k آپ یہاں پہ رپک کریں گے تو آپ پہ answer آنا چاہیے یہ آپ کریں اور کر کے مجھے comment میں بتائیں کہ آپ سے کیسے ہو رہا ہے یا کیا issues آرہے ہیں